فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز اگگومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے زیر احتمام ورلڈ ویٹرنری ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فیکلٹی آسادزہ سمیت کسیر تعداد میں طلبہ و طلبات نے شرکت کی تقریب کے بعد ڈاکٹر شاکی بلہ نے وزیرستان ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد پالتو جانروں سے محبت کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنی ہے اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ویٹرنری پروفیشن ویٹرنیرینز اور جو پیٹ لورز ہیں یا اینیمر لورز جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے ہم اپنے دن کا آغاز دوچ چائے ہندوں سے کرتے ہیں اور یہ ویٹرنری پروفیشن کی بدولت اتنے سستے روڑوں پر ہمیں دستیاب ہیں دوہزار اٹارہ میں جو ہمارا تیم ہے ویٹرنری دیکھا وہ ہے فوڈ اور ایٹس ریلیشن ویڈ آور کسٹمر یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سے ریلیٹڈ اتنے بھی اینیمر سے فرس ہم بات کر رہے ہیں برٹس کی بات کر رہے ہیں باقی پیٹس کی بات کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمارے کسٹمر کو کیا فائدہ کیا نقصان پہنچتے ہیں فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز کی طالبہ نور مبین نے وزیرستان ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جانور بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ایسے ایونٹس کا مقصد لوگوں کی توجہ جانوروں کی بہتر نشنما کی طرف مبزول کرانا ہے اس کا مقصد پابلشنٹ بھی تھا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کے طرف متوجہ بھی کرنا تھا یہاں پر کافی ساری سٹالب لگائے گئے اس کے ساتھ یہ بھی پروموٹ کیا گیا کہ دی وی ایم ایک اچھی فیلڈ ہے ایسے ایونٹس سونے چاہئے ہیں جہاں انسانوں کی حقوق ہیں وہاں جانوروں کی بھی حقوق ہیں جو لوگ گھر میں پالتے ہیں اور پھر یہاں لے کے آتے ہیں ایک الگ کشی ہوتی ہے جب یہ پرائز وین کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم اٹھائے ہیں انہوں نے کے پیٹس کے لیے بھی انہوں نے سوچا ہے جیسے ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں ایسے معاشرے کا یہ بھی ایک حصہ ہے ہم ان کا بھی خیال رکھنا چاہئے اور ان کے بھی ایونٹس ہونے چاہئے ہیں اس لئے ہم یہ دن آج ہم نے منائی بڑی فرجوس طریقے سے آوینس بھی پہلے کہ آپ کے ایدگر اگر جو انیمل ہے ان کے اخیرار رکھے ان کو اچھی پیٹ دے دے کل کے کہ تمہارے مطلب صحت بھی اچھا رہے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے ان کو مختلف انفرمیشن دی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹس کو کس طرح پالنا ہے کس طرح ان کو کلینس دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو فیڈنگ سسٹم اس کو کس طرح امپروف کرنا ہے جو آگے نیکس جنریشن کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوان طلبہ کی ایسی سرگرمیاں قابل تعریف ہی نہیں قابل ستائش اور اوصلہ اوزا ہے ان بے زبان جانروں کی مناسب دیکبال سے نہ صرف ان کی زنگیاں بچائی جا سکتی ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ان کو خوشگوار زنگی گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے جلال محسود وزیرستان ٹائمز ڈیرہ اسماعیل خان